حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر دیکھیں کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رنگ ہیں حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی میرے شوہر نے کہا وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ میرے رسول نے کہا حضرت عباس روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر حضرت علی روایت کرتے ہیں حضرت علی عرور کے بھائی لگتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا میرے بھائی نے کہا وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے کتنا عظیم رشتہ ہے تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے ناز ہوتا ہے اللہ اکبر تو یہ کیا کہتے ہیں کالا بل قاسم اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا اُرِدَتْ عَلَيِّ النَّوَر میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا اس کی ایک بلی تھی اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا قید کیا ہوا تھا نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجا سکے یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا اور عمر بن عامر الخزائی بنو خزائی کا شخص عمر اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گسیٹ کی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہے ہیں یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے جانوروں کے کان چیر دیئے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیئے یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزا کا عمر بن عامر یہ تھا تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں جلست رہا ہے کیونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نام آیا مال میں درج ہوگا ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں اور کیونکہ ایجاد اس نے کیے تھے بت اس نے بنائے تھے تراشر اس نے تھے پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گے کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا اللہ اکبر تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے آقا کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے دوسرے بھی پیش کرنے لگے بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں کوئی حمد نہیں کرتا تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے تب حضور نے فرمایا تھا من سننا فی الاسلام سننا تن حسنا تن فالہو اجروہا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ راج کیا اس کو اس کا عجر ملے گا اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا عجر بھی اس کے عجر کی کمی کے بغیر اس کے خاتے میں بھی داخل ہوتا رہے ہیں اس لیے نیک اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعت المبارک کے اجتماع میں پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں تو جو جن کو لے کر آئے ان کے خاتے کا ثواب ان کے نامہ یا مال کے خاتے میں بھی درجہ ہوتا رہے گا تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو نیکی کی طرح ڈالو اچھائی کی طرف جاؤ